موسیقی عید کے پہلے روز گھروں میں کسن کسن کے پکوان تیار بریانی، چکن کڑاہی، مٹن چاند، شانی کباب سے توازو مہمانوں کی خوب خاتر مدارت، انگلیاں چوارتے رہ گئے گجہ والا کے پہلوان، خوابوں پر قربان، پائے، مٹن، بیف، کورما پر خوب دعو پیچ آسمائے، دس سرخواہ منٹوں میں سا سیلفیوں کا بھی دور چلا سارے پاکستانوں میری طرفوں عید مبارک ہوتے ہیں میں اپنے سارے پہلوان سے ان کے لئے میرے ساتھی سان میں سارے انہوں کھانے دی دعوت دیتی ہے خوابیں انجوائے کیے بہت ہمیں مزہ آیا سردائی جو کہ گرمی کا توڑ ہے وہ پہلوان صاحب نے ہمارے لیے بنوائی تھی جب بھی کوئی تہوار آتا ہے عید کا ہم سب پہلوان کٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ اور گجران والا کے جو روایتی کھانے ہیں، خوابیں ہیں وہ چلتے ہیں بچوں کا عیدی مقاو میشن بڑوں کو لے کر تفریح گاہ پہنچ گئے جھولوں پر موج بستی زپ لائن پر ہلا کھلا فیملیز نے دھی کشتیدانی کے مسے لیے تصویریں اتار کر یادگار لمحات کو محفوظ کر لیا لاہور کے چڑیاں گھر میں ہاؤسپول، شیر، بندر اور ریچ کے پنجروں پر حجوم جانور کے ساتھ اٹکے لیاں بچوں نے اونٹ کے سواری کر کے ارمان بھی پورے کیے کراچی کے سی بیو پر شہری امرڈ آئے خوب بھلا گلہ منچلوں نے نہانے کے مسے لیے گھڑ سواری پر بھی زور، بچوں کی جھولوں پر موج مستی میٹھی ایت پر میٹھا لازم، کیک، مٹھائیوں کے تحائی، خوشیاں باٹنے کا بہترین ذریعہ بیکریز پر رش آرڈر پورا کرنا مشکل ہو گیا منچلے بادلوں کی بھی عوان کو اید دی ڈیرہ اسمائیل خان، ٹانک سمیت، کئی شہروں میں بارش، گرمی اڑنچو میک میں موسمیات کی آج بھی باران رحمت کی پیش گئی ملک پھر میں اید الفطر مصبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، کوہٹا سمیت، چھوٹے بڑے شہروں میں نماز کے روح پرور اجتماعات، ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں دنیا میڈیا گروپ کے جانب سے اہل وطن کو میٹھی عید کی میٹھی مبارک پاک صدر مملکت آریف فلوی نے فیصل مسجد میں نماز عید ادا کی وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز چاکری عمرہ، عمران خان، بنیگالہ، آصف زرداری، نباد شاہ اور فضل الرحمان نے دیرہ اسمائیل خان میں نماز عید ادا کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا کا لائن آف کنٹرول پر کورٹلی سیکٹر کا دورہ سپا سالار نے فوجی جوانوں کے ساتھ عید منائی پاکستان کی سلامتی، امن اور استحقام کے لیے خصوصی دعائیں سپا سالار، اہلیہ کے ہمراہ شہید کیپٹن ساد بن امین اور محمد کاشف کے گھر بھی گئے ملک کی حفاظت پر معمور فوجی جوانوں کی بارٹر پری تاک افغان سرحد پر ایف سی اہلکاروں نے بھی خوشیاں منائیں چیک پوسٹ پر ہی نماز کی ادائی کی دسترخان کا بھی احتمال کیا گیا پاکستان اس وقت شدید ترین معاشی خطرات میں گھرا ہوا ہے لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہمیں ان مشکلات کا اندازہ تھا اور ہے ہم مل کر انشاءاللہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی قصد نہیں چھوڑیں گے پاکستان اس وقت معاشی خطرات کا شکار جلد معاشی بہران پر قابو پالیں گے مسلسل محنت اور ثابت قدمی سے ہی مشکلات ختم ہوں گی مسائل کے حل کے لیے کوئی قصد نہیں اٹھا رکھیں گے وزیراعظم شہباز جریف کا جاتی عمرہ میں کارکنوں سے خطاب قوم کو عید الفطر کی مبارک پار وزیراعظم اور سعودی ولی اہد کا ٹیلی فون ایک رابطہ دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کریں گے محمد بن سلمان کے گفتگو دورے کے دوران ہم اہنگی پر پیش رفت کے عظم کا عیاد پار وزیراعظم سے یو اے معاشی ٹیم کی ملاقات تجارت تبانائی انفرسٹرکچر پیٹرولیوم سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم اقتصادی تعلقات کو نئی سطح پڑھ لے جانے کے خواہش مند شہباز شریف کی گفتگو مشترکہ اعلامی آچاری وفاق اور پنجاب کے بعد بلوچستان خیبر پختونخا کو جیتنا ہے حالات اچھے ہیں مزید بہتری آئے گی حق کی فتح حاصل کرنے میں مشکلات آتی ہیں عاصف زرداری پیٹی اے راہنماؤں کا ایک پر بھی اجلاس حکومت تبدیلی سازش کی امریکہ سے موت پر شہادت ملی کٹ پتیوں کے خلاف فیصلہ کن تحریک و منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے بولامی نامنظور مارچ حقیقی آزادی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا عمران خان ملک میں امن رہے جمہوریت رہے جھاڑو نہ پھر جائے بتیجے کو مسنگ ہے اس کو بتاتے نہیں وہ کہاں ہیں اور رکھ لو جی کتنے دن رکھ لیں گے آپ رانہ سناؤلہ بتائے کہاں جا کے گرفتاری دوں یہاں سے جاؤں گا لیکن میں نے بہت اہم وارننگ کے حالات بتائے ہیں کہ لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے اور آصف زرداری چاہتا یہی تھا کہ پنجاب میں بھڑا پڑے حالات خراب ہیں حضور تیس دن کا میں آپ کو وقت دے رہا ہوں اکتیس مئی تک حل نکالیں گلی ملے کے حالات خراب ہو گئے ہیں جی گلی ملے میں لڑائیاں شروع ہونے لگی ہیں رانہ سناؤلہ بتائیں کس شہر میں گرفتاری دوں کسی اجرتی قاتل سے نہیں ڈرتا شیخ راشد شفیق میسنگ پرسن ان کا کوئی پتا نہیں ملک میں سازش ہو رہی ہے آصف زرداری چاہتے ہیں پنجاب میں جھگڑا پڑے حالات خراب ہیں کتیس مئی تک معاملے کا حل نکالیں دعا ہے ملک میں امن رہے کہیں جھاڑو نہ پھیر جائے لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے شیخ رشید نے خدشہ ظاہر کر دیا نوے روز میں الیکشن کروانے کا مطالپہ شیخ رشید مسجد نبوی واقعے کے ماسٹر مائن ان کو اگر گرفتاری کا خوف نہیں تو زمانتیں کیوں کرا رہے ہیں سابق وزیر داخلہ کی ملک میں خانہ جنگی کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی پی ٹی آئے قیادت کے خلاف پرچے لوگوں نے کٹوائے مقدمات میں حکومت مدائی ہے نا گوا رانہ سنہ اللہ امران خان کے دو رفعہ جیل میں ڈالنے کے باوجود انتقام پر یقین نہیں انسان کی ذاتی زندگی اس کا اپنا معاملہ مبینہ ویڈیو کے ڈرامے میں پی ٹی آئی مجھے شامل نہ کرے مریم نواز چوہتر سال میں پاکستان کی تاریخ میں ایسے بدترین معاشی حالات نہیں دیکھے اس قوم نے مہنگائی نے لوگوں کی نیندے حرام کر دی نوجوان بے روزگار ہیں ذہنی مریض ہو گئے پچھلے دور میں عوام سے جھوٹ بولنے کے علاوہ امران نیازی نے کچھ نہیں کیا امران نیازی نے عوام سے جھوٹ بولنے کے سوا کچھ نہیں کیا آج نوجوان بے روزگار اور ذہنی مریض ہو گئے مہنگائی نے لوگوں کی نیندے حرام کر دی اب قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کمیٹیاں بنیں گی کارکنوں کی قربانیاں رنگ لائیں اور وقت بدل گیا حمزہ شہباز زمانوں تو پر بنی حکومت کے پاؤں جند اکھڑ جائیں گے بیرونی سازش اور مداخلت سے بنی حکومت کا کوئی مستقبل نہیں امید ہے الیکشن کمیشن زمیر بیچنے والوں کو جلد دس جلد نا اہل کرے گا پرویز الہی کی قوم کو عید کی مبارک بات عمران خان عوام کوئیت کا مبارک دن منانے دیں اپنی ناکامیوں وعدہ خلافیوں کرپشن اور چوریوں کا ماتم بند کریں وزر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹوی سبر مملک تاریف الوی سے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی ملاقات ایک دوسرے کوئیت کی مبارک بات بہامی دلچسپی کے امور پر تبات لائے خیال حکومت کا رضا باکر کو مزید توسیع نہ دینے کا فیصلہ گوانر سٹیٹ بینک تین سالہ مدد پوری ہونے پر آج عہدہ چھوڑ دیں گے سرکار کے فیصلے سے آگاہ کر دیا وزیر خزانہ مفتا اسمائی نے پاکستان کے لیے خدمات کو سراہا تحریکین ساتھ کی سیاسی اقدار ہیں نہ سیاسی فلسفہ پیپلز پارٹی اور اینکیو ایم میں ورکنگ ریلیشن قائم لوگوں کو آج بھی پتا ہے شہر قائد کا منڈیٹ کس کے پاس ہے اگر ضرورت پڑی تو متحدہ کا گورنر بھی آ جائے گا ہمارا الیکشن میں مقابلہ پالیسی سے ہے خالد مقبول سیدھی کی روس کی بھی مغربی ممالک پر جوابی پابندیاں زد میں آنے والی شخصیاں سے کسی بھی قسم کے لیندین پر پابندی مسنوات اور خام مال کی برامداد بھی روپتی پاکستان اسپین کے خلاف فہلا ہوکی ٹیس میٹ جیت لیا یورپی ٹیم کو چار ایک سے شکست مبشر رزوان اجاز رومان نے گول کیے موسیقی